عاشقانِ رسول اور عاشقانِ اولیاء کو غوثِ عظم کا یومِ ولادت مبارک ہو ہمارے غوثِ پاک شہنشاہِ بغداد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادتِ باسعادت ہوئی یکم رمضان کو اس شان کے ساتھ کہ آپ دنیا میں آئے اس شان سے کہ آپ نے آتے ہی پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا تھا سبحان اللہ غوثِ عظم متقی حرآن میں چھوڑا ماں کا دودھ ہے رمضان میں غوثِ عظم مادرزاد ولی بائے برت اللہ کے ولی تھے اور آپ مغرب کے بعد افطار کے بعد اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے غوثِ پاک جب دنیا میں تشریف لائے ذکر اللہ کرتے ہوئے آئے تھے اللہ 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 کرتے ہوئے دنیا میں آئے اور اللہ کی شان دیکھئے غوثِ پاک جب دنیا سے گئے اس وقت بھی آپ ذکر اللہ کر رہے تھے سبحان اللہ غوثِ عظم سارے ولیوں کے سردار ہیں اور بہت سارے آپ کے القابات ہیں غوثِ عظم کہتے ہیں پیرے پیرہ کہتے ہیں میرے میرہ کہتے ہیں آپ کو شہنشاہ بغداد کہتے ہیں اور سندھ کے اندر آپ کو کہتے ہیں بادشاہ پیر اور آپ کا نام کیا ہے عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ پاک ہمیں غوثِ پاک کی محبت عطا فرمائے غوثِ پاک کا بچپن جاننے کے لیے میں آپ کو ایک رسالے کا نام بتاتا ہوں منع کی لاش یہ رسالہ پڑھیں اس میں غوثِ عظم کے بچپن کے واقعات ہیں تو عاشقانِ غوثِ عظم کو یومِ ولادتِ غوثِ عظم مبارک ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد